کچھ لوگ mississeties کے لئے کام کرتے ہیں کچھ لوگ لگھیریز کے لئے کام کرتے ہیں آپ نے کس لئے کام کرتے ہیں busy رہنے کے لئے status کے لئے اپنے skills کے لئے بچوں کے لئے familی کے لئے یہی کہ جواب ہے نا میں کتنے لوگ ایسے ہیں دن میں تو سauھو ہی خHoldتیٰ ہے لیکن 클�reer نہیں ہوتی ذہن میں کتہ جو لگھیریز کے لئے کام کرتے ہیں انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے قرآن پاک ایک افاقی کتاب ہے جو اس دنیا کے لئے اتنی ہی اپلی کے بلے ہے جتنی آخرت کے لئے اپلی کے بلے ہے کچھ لوگ اسے صرف اس سنس میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ یہ جنت کی بات کرتا ہے قرآن امجید قرآن امجید اس دنیا کی آسائشوں اور آسانیوں کے لئے بھی بات کرتا ہے اب اگر اس آیت کو اس دنیا کے حوالے سے آپ دیکھیں تو کیا جو آدمی نسیسٹیز کے لئے کام کرے گا اسے کیا ملے گا نسیسٹیز کے لگیریز کے لئے کام کرے گا اسے کیا ملے گا تو بائی ناٹ ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے میرا بیس دار میں گزارا ہوتا ہے اس کے زیر مجھے کھیالات آئیں گے کتنے پیسے کمانے ہو رہے آئیں گے پھر لاؤ ایبریج کے تحت وہ ٹوٹی فائی پرسنٹ کم یا ٹوٹی فائی پرسنٹ زیادہ سولہ آزان سے چوبیس دار تک وہ کمانے گی رہ جائے گا پھر اس کی جوپ چلی جائے گی وہ زیرو پر آ گیا اب اس کا ذہن اسے کتنے پیسے کمانے کے ایسی جوپ ایسے کام شروع کرنے کے جو ذہن آئیڈیاز بتائے گا وہ کتنے پیس ہوا لے ہوں گے سولہ سے بیس دار بار ہے جو اس کا ذہن تھا ایک آل بھی پانچ لاکھ روپے چاہتا ہے اور کماتا ہے اب اس کے اس کی بھی جوپ چلی جاتی ہے سولہ آزار والے کی جوپ بھی چلے گی پانچ لاکھ والے کی جوپ بھی چلے گی اب پانچ لاکھ والے کے ذہن میں جو آئیڈیاز آئیں گے پیسے ہرن کرنے کے یا جو کچھ بھی ہے وہ کتنے پیس ہوا لے آئیں گے اس کے ذہن میں سولہ آزار والے آئیڈی آئے گا سولہ ہزار والے کے ذہن میں پانچ لاکھ اور آئیڈیا آئے گا آپ کمانڈ دیتے ہیں اپنے مائنڈ کو کہ کیا کام کر رہے ہیں سولہ ہزار کا سلوشن چاہیے مجھے سولہ ہزار چاہیے اس سولہ ہزار کا سلوشن دیتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں بھئی مجھے تو پانچ لاکھ چاہیے مجھے تو دس لاکھ چاہیے تو پھر وقت کو اس کا سلوشن دیتا ہے ہم اسے کمانڈ دیتے ہیں شتا کل بھی ہم دیتے ہیں اسے دماغ کو ہم بزار میں جاتے ہیں دو بہت دو طرح کے لوگ جاتے ہیں ایک بزار میں بزار میں انہوں نے بچے کہتے ہیں جی بنے گے چیز لے رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دیکھتے ہیں بچے کہتے ہیں ہم چک we can't afford this ہم یہ afford نہیں کر سکتے ہیں right okay آپ نے اپنے دماغ کو ایک سجشن دیا we can not afford it we can not afford it yeah I can not afford it یہ ایک statement ہے yes sir statement ہے آپ کے دماغ آپ کا غلام ہے کے نہیں آپ نے اپنے mind کو command دی اس ایک statement دی اس ایک decision دیا کہ I can not afford it I don't afford it بات ختم ہوگی نا اس کے بعد تباہ کرکی بند اسے سوچنا بند کر دو ایک اور طرح غاز نہیں آتا ہے اس کے بچے بھی یہی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں بٹے بھی پیسے رہے ہیں ایک منٹہ دو how can I afford it how can I afford it یہ کہا یہ کہا جی ایک سوال ہے پہلی ایک statement تھی یہ ایک query ہے آپ mind سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے کے چیز چاہیے مجھے کوئی راستہ بتا رہے ہیں اب آپ نے mind کو کیا حکم دیا راستہ بتاؤ آپ mind آپ کو opportunities اور possibilities بتانے کا bound ہے کیونکہ وہ آپ کا slave ہے اور پہلے آپ نے کہا جا کہیں can not afford it shut up وہ shut up ہو گئے تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے attitude آپ کا thinking pattern آپ کے goals یہ چیز کو define کرتے ہیں کہ آپ کیسے زمین کی گزار رہے ہیں اور کیسے گزارنے کے لئے جا رہے ہیں مجھے گزار رہے ہیں